دیکھئے بلیک اینڈ وائیڈ میرے یعنی صدی چودری کے ساتھ رات نو بجے صرف آج تک پر اگر کسی طریقے کی کوئی نا اتفاقی ہے تو اس کو بیٹھ کر دور کرنا چاہیے نہ کی ٹی وی پر بولنا چاہیے اپنے گھر کی کمزوری اگر اپنے گھر کی کوئی کمزوری ہے کوئی بات ہے کوئی لڑائی ہے کوئی جھگڑا ہے کوئی من مٹاو ہے تو گھر میں بیٹھ کر حل ہونا چاہیے سڑک پر اور میڈیا کے سامنے حل نہیں ہوتا ہے ایسے مسئلے ہمارے صاحب عبداللہ آزم خان موجود ہیں انہوں نے ایک صبح ٹیوٹ کیا ہے اس میں جان کاری جاتے ہیں ٹیوٹ میں انہوں نے کیا کہا عبداللہ آزم خان صاحب نے کہا ہے کہ ہو پی راجبر ایسی سے کڑے نہیں دیکھیں میں نے آج صبح جب آگ کھلی تو کچھ چینلز پر دیکھا آپ کی یو پی تک پہ بھی میں نے ایک ڈیبیٹ دیکھی اور ایک بریکنگ نیوز دیکھی کہ آزم خان صاحب نے بیان دیا لیکن جس طریقے سے اس بیان کو توڑا گیا میں نے اس پر بلکل اس ستھی صاف کر دی ان سے کل ایک میڈیا رپورٹر نے یہ سوال کیا کہ راجبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اکھلی شادہ صاحب ایسی کمرے سے نہیں نکلتے تو آزم خان صاحب نے یہ جواب دیا کہ ہم نے تو انہیں بھی کبھی دھوپ میں نہیں دیکھا اب اس انہیں کا مطلب کیا تھا میں نے اپنے ٹویٹ میں سمجھایا ہے بتایا ہے کہ ہم نے تو اوپی راجبر صاحب کو بھی دھوپ میں نہیں دیکھا اوپی راجبر کہہ رہے ہیں کہ میں آزم خان سے ملوں گا اور سارے مسئلے پر بات کروں گا کوئی برائی نہیں ہے بلکل ملے کوئی حرج نہیں ہے وہ گڑ بندن کا حصہ ہے اگر کسی طریقے کی کوئی نا اتفاقی ہے تو اس کو بیٹھ کر دور کرنا چاہیے نہ کی ٹی وی پر بولنا چاہیے اپنے گھر کی کمزوری اگر اپنے گھر کی کوئی کمزوری ہے کوئی بات ہے کوئی لڑائی ہے کوئی جھگڑا ہے کوئی من مٹاو ہے تو گھر میں بیٹھ کر حل ہونا چاہیے سڑک پر اور میڈیا کے سامنے حل نہیں ہوتا ہے ایسے مسئلے اچھا اوپی راجبر نے کہا کہ میں بیان دے رہا ہوں تو سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس طرح سے میڈیا سے بات کر رہے ہیں بیان جاری ہو رہے ہیں اس طرح سے اوپی راجبر نے کہا ہے کہ اگر آزم خان صاحب نے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ کہا ہے اور اگر آزم خان صاحب نے کیا بات کہی ہے جس پر سوال کھڑے ہو تو مجھے بتائیں تو میں جواب دوست کا اچھا جس طرح تو اتفاق دیش میں ٹاسمت پوسٹنگ کو لے کے معاملہ چل رہا ہے اس پر کیا کہا ہے اچھا عبداللہ بھائی ایک بات یہ ہے کہ سوال یہ بنتا ہے کہ اکلیش جی کے اوپر اس طرح کیوں سوال کھڑے ہو رہا ہے کہ اے سی سے نہیں نکلتے ہیں دیکھئے یہ سوال آپ کھڑے کر آ رہے ہیں یہ سوال آپ کھڑے کر آ رہے ہیں ایک بلا بجے کا جھوٹا پرسپشن ان کے خلاف بی جے بھی بنوا رہی ہے لوگوں کو پیچھے سے سمجھا کے بلوایا جا رہا ہے اب کوئی بھی پارٹی ہو گڑ بندن میں راج بھر صاحب ہو یا کوئی بھی ہو ہم سے زیادہ تھوڑی جانتے ہیں سماجوادی پارٹی کو شکریہ بہت بہت تو جب اللہ عظم خان سے ہم نے بات کی رامپور سے عامر خان یوپی تک موسیقی